وائس ایڈمیرل نوید اشرف کو پاک بہریہ کا نیا سربراہ مقرر کر دیا گیا ترجمان پاک بہریہ کے مطابق تبدیلی کماند کی تقریب 7 اکتوبر کو اسلامباد میں منعقد ہوگی تفصیلہ جان لیتے ہیں اپنے نمائندے شاکر عباسی سے شاکر اپڈیٹ کیجئے گا اس متعلق وائس ایڈمیرل نوید اشرف کو پاک بہریہ کا نیا سربراہ مقرر کر دیا گیا ہے ترجمان پاک بیڑیا کے مطابق جو تفجیلی قوائنٹ کی تقریب ہے سات کبر کو اسلامباد میں منقض ہوگی وائیس ایڈمیرل نوید اشرف کو سات کبر کو دوزار جو ہے وہ ایڈمیرل کے عوضے پر ترقی تھی جائے گی اس حوالے سے پاک بیڑیا نے ان کی جو تفصیلات بتائی ہیں پاک بیڑیا جو سربراہ ہیں وہ انہوں نے انیس سو نواسی میں پاک بیڑیا کی آپریشنل برانچ میں کنیشن آفر کیا تھا وائیس ایڈمیرل نوید اشرف نیشنل ڈیفنی ویسی اسلامباد امریکہ نیبل وار کالج اور بلطانیہ کے رائل کالج اپ ڈیفن سٹیڈی سے فارغ ان تحصیلیں اس کے علاوہ ہوں کہ اس کے لئے خودوں پر سام کرنے کا وسید اجربہ رکھتے ہیں پاک بیڑیا کے مطابق وائیس ایڈمیرل نوید اشرف کمانڈر پاکستان تلیٹ اور کمانڈر پاکستان نیول اکیڈمی کے فرائز سر انجام دے چکے ہیں غیر معمولی پیشہ ورنہ خدمات اور پادری کے اطراف میں انہیں حلال امتیاز ملٹری وستم غیب صالب سے بھی نوازہ جا چکا ہے تو ایڈمیرل نوید اشرف کو پاک بیڑیا کا اپنی ایسر برام کر دیا گیا اور ایڈمیرل نوید اشرف کو سات اکٹوبر دوزہ تیس کو ایڈمیرل پر ترقی دی گی ترجمان پاک بیڑیا نے کہا ہے سات اکٹوبر دوزہ تیس کو اسلام آباد میں منقض ہوگی ٹھیک ہے اسلام آباد میں تقریب منقض ہوگی شاکر عباسی بہت شکریہ آپ کا